بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے ساتھ وہ یوریا خاد جو آرگینک میکرو نیوٹرینز وہ جو جبریلیک ایسڈ وہ بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے گھر میں کس چیز سے آپ نے بنانا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اتنی مہنگائی جب بھی ہو مہنگائی ہو یا نہ ہو لیکن پھر بھی اگر آپ زیرو بجٹ پہ آنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں کوئی چیزیں بنانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو یا آپ اپنے گھر میں کوئی بکٹیریا تیار کریں جس طریقے سے لوگ مختلف قسم کے کر رہے ہیں تو ویس ڈی کمپوزر کے ذریعے سے اگر آپ یہ بنا لیں گے جبریلیک ایسڈ یوریا اور یہ جو آپ بتائیں گے جس جس چیزوں سے بتانا ہے اس سے زیادہ فائدہ ہوگا ویسے اگر جبریلیک ایسڈ آپ نے بنانا ہے بزار سے لیں تو مہنگا ہوتا ہے اگر گھر میں بنائے تو بہت بڑا آسان ہے تو سب سے پہلے کہ یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے نا یہ دیکھ لیں یہ ہے ویس ڈی کمپوزر ہمارے ڈرام میں پڑا ہوا ہے اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے ایسی ویس ڈی کمپوزر وہ ہم سے مل جائے گا آ کر لے جائیں پھر ہم نے بجوایا تو آپ کو اس کی جو تقریباً چارجز جانے پڑیں گے تو اس کے علاوہ ایک لیٹر آپ کے پاس ویس ڈی کمپوزر ہو اور سو لیٹر پانی ایک کلو گوڑ یہ آپ کے لئے کافی اب بنا لیں گے اس کو اسی طریقے سے آپ آگے آگے ملٹیپلائی بار بار کرتے رہے تو اس کو کیسے ہے ایسے اڈوانس فارمنگ ٹکنیکس میں چلے جائیں یہ ساتھ مارے یہ میرا یوٹیوب چینل ہے وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر اس کے بنانے کا طریقہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اس کو فصل میں کتنا فلڈ کرنا ہے سپریے کتنا اس کا کرنا ہے اس سے اپنی ڈی اپی خات کس طریقے سے بنانی ہے میکرو نیوٹرنس کس طریقے سے بنانی ہے یہ تمام طریقے جو ہے نا وہ اڈوانس فارمنگ ٹکنیکس یہ سارچے کر لیں مذر امین چکو کا تائز رئی پام چکو کا وہاں پر یہ آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی تسلی سے چیک کر لیں تو اس کے بعد آگی بات یہ ہے کہ آپ یوریا کی بہت زیادہ مہنگائی آپ ہو یا نہ ہو لیکن آپ اپنے گھر کا یوریا بنائیں اور جبریلے کے سر جو باہر ہے جو کورا پڑتا ہے پھسنے رک جاتی ہیں وہ چلتی نہیں ہیں تو ان سب کے لئے جو چیزیں ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک سو لیٹر ویسٹ ڈی کمپوزر جو آپ بنا لیں گے یا مگوالے ملٹی پلائی ہم نے اس میں سو لیٹر ویسٹ ڈی کمپوزر ڈالا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے بنانا ہے آپ کے پاس سو لیٹر یہ سو لیٹر ہو اس میں سے جبریلے کے سر اکیلا بنانا ہو تو آپ کے پاس یہ پرانا گوہے کی یہ گوبر کی جس کو ہم اپلے کہتے ہیں یا تھاپیاں کہتے ہیں یہ پرانی ہوں آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہیں پرانی نہیں ہیں اگر جتنی زیادہ پرانی ہوں گی اتنا ہی زیادہ اس کا فائدہ ہوگا ایک تو یہ ہے دوسرا ہے اس کے ساتھ اگر یہ بن جائے گا اکیلا آپ نے اس کا یہاں سے باندھ کر اس میں لٹکا دینا ہے ایک تو طریقہ ہے یہ ہے اس کو باندھ دیں اور اس کتنے تھا ہوں یہ سات ہوں سات سات ہی کافی ہیں یہ سات دن میں تیار ہو جائے گا ایک لیٹر ایک ٹینکی میں ڈال کر اس کو سپریہ کریں آپ تو یہ ہوگی ایک دوسرا ہے کہ جب آپ کی یوریا جو اس سے تکریباً وہ تو بہت زیادہ تیز ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ بکریوں کی مینگنیں یہ پندس کلو پندرہ کلو بیس کلو ہوں یہ بھی آپ میں آئیے دیکھیں یہ اس میں ہم ڈالی ہوئی ہیں اس کو باندھ دیں اس کو باندھ کر یہاں پر لٹکا دیں یہ ایک ڈرام میں لٹکانے کی بجائے ہم اسے ڈال دیں گے باندھ اسی لیے رہے ہیں ان کو کہ آپ کو یہ مشین میں جب سپریہ کریں گے تو وہ باندھنا اس کے ذرات نہ جب بھی آپ نے یہاں سے پانی نکالنا ہے تو اس کو پون لینا ہے کپڑے سے چھان لینا ہے تو آپ جو یہ زیادہ دیر ہوتی جائے زیادہ پرانا ہوتا جائے آپ اس کی جو ڈوز ہے وہ تھوڑی سی کام کرتے رہے ہیں ایک اکڑ میں اگر آپ کی پانچ ٹیکیاں لگتی ہیں پانچ لیٹر اگر سات ٹیکیاں لگتی ہیں سات لیٹر کر لیں جو جو کریں تو اس کا تھوڑا سر جو کم کرتے جائیں سی یہ تو ہے اس کا بنانے کا مکمل دونوں کا طریقہ یہ اس کے ساتھ یہ بہت زیادہ تیز ہوئے گا اس کے ساتھ اس لیے ہم نے یہ بنا رہے ہیں یوریا کے کھٹھا ہو جائے گا ایک لیٹر تھوڑا سا سلو سلو چلے گا اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس فرمنٹر یا آپ یہی لے لیں ڈرام فرض کریں آپ کے پاس یہ ڈرام ہے ہم نے فرمنٹر میں تازہ گوبر پرانا گوبر بکری کی مینگنیں مرگی کی جو بیٹھیں وہ ڈال دی ہیں بیسن ڈالا ہے اس میں ویسٹی کمپوس وہیں سے ہم تو کر رہے ہیں سپری کیونکہ وہ سلو ہوتا ہے ایسا ایسا زیادہ تیز نہیں چلتا سلو سلو جس طریقے سے ہم یوریا دیتے ہیں یہ باقی میکرو نیٹرس کرتے ہیں یہ ساری چیزیں دیتے ہیں تو پودے کو جاتی ہیں تو ایسا ایسا الحمدللہ میں نے ابھی تک کوئی سپری بزار سے لے کر نہیں کیا اور اپنا یہی سپری کر رہا ہوں باقی جو کھا دیں تو وہ تو ڈال رہے ہیں ہم تو ہم نے چارے پر کیا ہے اس کے نیچے جو دی تھی ویکسر این پی کے اس کے بعد کوئی اور خاد نہیں دی ابھی تک کوئی یوریا نہیں دیا تو وہ میرا چارہ بھی کمال کا زبردہ سبھی تک چار رہا ہے کوئی اس کو کورے کی وجہ سے کوئی اس رکا نہیں ہے تو یہ اس میں ڈال دیں ہم ڈال دیتے ہیں اس میں آپ میں نے پہلے یہ ڈالا ہوا ایسے یہ ویس ڈی کمپوزر یہ ویس ڈی کمپوزر ہمارے پاس ہے جس کو چاہے وہ آ کر لے سکتا ہے اور اسی سے جب یہ دوبارہ آپ ختم کر لیں تو اس کو دوبارہ بنا لیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں سے کوئی خرچ ہوا ایک دفعہ آپ کے پاس ویس ڈی کمپوزر آ جائے بس اس کو بار بار ملٹیپلائی کریں یہ سا سادہ سا سان سا کام ہے آپ کوئی ایک دو تین چار کنال میں کرتے لیں کچھ اکثر دوست کہیں گے کہ کیا آپ نے اس کا ریزالٹ کرایا کیا اس نے اس تجزیہ کروایا کیا اس کا نیلسز کروایا تو آپ پھر ریزالٹ اپنی فصل میں لے لے گا اگر آپ کو کسی کو زیادہ شوق ہو تو وہ چلا جائے لیبارٹری میں ہمیں تو یہ اس کا ریزالٹ مل جائیں ہمیں لیبارٹری میں جانے کے اس کی کیا ضرورت ہے دعاوں میں یاد رکھنا و السلام